اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تار امیر عبداللہ حاضر ہے ناظرین کافی دنوں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ خدشات تھے کچھ سوچ اور فکر تھی کہ شاید اس موضوع پر بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے لیکن آج میں نے ایک پوسٹ کی تو مجھے کافی غوصلہ ہوا کافی اصحاب علم نے اس کو سراحہ اس بات کو بسند کیا تو میں نے کہا پھر ضرور ہم اس بات کو ڈسکیس کریں کرنا چاہیے بات کچھ یوں ہے ناظرین کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت ہمارا دینی طبقے کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ غریب قسم کا ہے یعنی پہلے زمانوں میں دوسرے مسالک کے ساتھ ہمارے مناظرے ہوا کرتے تھے اب اہل سنت والجماعت کے علماء ہی آپس میں مناظرے کر رہے ہیں اور ایک مناظرہ بڑے زور شور سے وہ جاری ہے جس کے بارے میں بڑے مختلف دونوں اطراف سے جو ہے وہ طرفین کی طرف سے اپنے اپنے مولماء جو ہے وہ اس کی امایت بھی کر رہے ہیں مخالفت بھی کر رہے ہیں تو ناظرین وہ مناظرے کا جب میں نے موضوع دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ تکلیف جو تھی اس کا اظہار میں نے چاہا کہ میں کروں مناظرہ جو ہے وہ کس بات پر ہو رہا ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر ہیں لخت جگر ہیں سیدہ کائنات ہیں سیدہ نساء العالمین فی الجنہ ہے اسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی رفیقہ حیات ہیں اور تاہیدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کا چکڑا ہے ناظرین اکرام ان کی ذات کے حوالہ سے ان پر جو گہتان لگایا گیا یہ جو بات بھی ہوئی بہرحال اس کے حوالہ سے جو گفتگو کی گئی جو ایک شخص نے غیر ذمہ دارہ نہ گفتگو کی اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے لیکن اپنے اس غلط چیز پر ڈٹے رہے اور اس کے اوپر دلائل پر دلائل پہلے چھوٹے لیول پر پھر بڑے لیول پر حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اپنی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے کتابوں کے انبار لگا دیئے گئے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا کیا سوچ اور فکر ہے یا ان کے جو مدد مقابلے ہیں ان کی کیا سوچ اور فکر ہے مجھے جس تیسے تکلیف ہے مجھے جو غرض ہے میری وہ یہ ہے مجھے اس بات پر کی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم بیسیت مسلمان بیسیت اشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہونے کے اہل بیت اعظام کے غلام ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سیدہ طیبہ طاہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے ہم مناظرے کر رہے ہیں ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر جگہ جگہ پر اس مناظرے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے دیکھئے مناظر آپ کو جاتا ہے ایک گروپ جیت جاتا ہے ایک گروپ ہار جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے جس کو آپ ارانا چاہتے ہیں وہی ہار جاتا ہے لیکن جب بھی آپ لوگ بات کریں گے تو وہ جملے جو شخص نے ایک بار دور آئے آپ کو بار بار آپ دور آ رہے ہیں بار بار ہر مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہم اس کی مقابلہ میں یہ کر رہے ہیں یار میری گزاری یہ ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں تمام کے تمام اہل علم سے آپ لوگوں میں سے میری ہم سب جتنے بھی شامل ہیں کیا کوئی یہ گوارہ کرتا ہے میری بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہو میری وائف ہو آپ کی وائف ہو میری ماں ہو آپ کی ماں ہو میری بہن ہو آپ کی بہن ہو اس کے تذکریں جو ہے وہ یوں بازاروں میں کیے جائیں اس کو ڈسکس کیا جائے اس انداز میں اور ہم لوگ بیٹھ کر جو ہے اس انداز میں گفتگو کریں کہ ہم نعوذ باللہ منظر کا کوئی خطا ثابت کر رہے ہیں کوئی خطا سے جو ہے وہ اس کو گیس جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں وہ خدا کے بندو کیا دنیا کے اندر علم کے سارے موضوعات ختم ہو گئے ہیں کیا یہ خاندان بچا ہے جس کے اوپر ہم اپنے مزاہ جو ہے وہ مناظروں کا سارے کا سارا ہم فوکس کریں کیا ہم بھول گئے ہیں کہ بے اجازت جنگے گا جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیعت یہ وہ خاندان پاک ہے سیدہ جبریل ای امین بھی جن کے گھر میں دستک دیے بغیر نہیں آتے وہ سیدہ پاک وہ پاک بی بی کہ کل قیامت کے دن پوری کائنات کو کہا جائے گا کہ تمام اہلِ محشر اپنے نگاہوں کو جکالو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ نورِ نظر لختِ جگر فاطمہ بنتِ محمد پلِ سرات سے گزر رہی ہے ناظرین ان حسنی کے بارے میں جب ہم مناظرے کریں گے جب ہم گفتگو کریں گے ہر بندہ ایرہ غیرہ کسی نے وضو کیا ہے نہیں کیا ہے پاک ہے ناپاک ہے کبھی نماز پڑی ہے نہیں پڑی ہے لیکن ہر شخص اپنی زمان پر اس پاک بی بی کا نام لائے گا اور بار بار اس کا تذکرہ کرے گا ہر مجلس کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی مولانا مفتی حنیف کو رحیش صاحب کا مناظرہ ہو رہا ہے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے ساتھ موضوع کیا ہے موضوع سیدہ کائنات ہے موضوع میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں وہ خدا کے لئے علماء اکرام میں آپ سے کہوں گا ارز کروں گا خدا رہا جس نے جو کہا وہ جو غلط کہنے پر ڈٹ گیا ڈٹے رہنے دیں جو کچھ کہ گیا کہنا رہنے کہتے رہنے دیں کیا یار ہم لوگ مجھے بتائیے اللہ مجھے بڑی تکلیف محسوس کرتے ہوں اللہ گواہ ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ صرف جذبات کے ظاہر نہیں کر رہا میرا دل دکھا ہے کہ جب ہم لوگ یہ بات سنتے ہیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ بچے باتیں کر رہے ہیں جوان باتیں کر رہے ہیں بوڑے باتیں کر رہے ہیں لوگ دکانوں پر باتیں کر رہے ہیں کہ جی مناظرہ ہوگا مناظرہ کیا ہے جی مناظرہ کا جب موضوع کیا آتا ہے کس ذات کے ساتھ ہم اس کو منصوب کرتے ہیں خدارہ تھوڑی سی رحم فرمائیے امت مسلمہ پر رحم فرمائیے خدارہ خدارہ اس طرح کے مرازوں سے امت مسلمہ کی جان بخشیے اور موضوعات چنئے بڑے موضوعات پڑے ہیں علم والوں کے لئے دنیا کے اندر امید ہے کہ میرا یہ پیغام آپ اس کو دل جمعی سے سنیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ